اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ویڈیوال بیسک لینگویج کے بارے میں جو کہ ویڈیوال پروگرامنگ ہی ہے تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیئے شروع کرتے ہیں ویڈیوال بیسک لینگویج تو اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ ویڈیوال پروگرامنگ کس کو کہتے ہیں جن سٹوڈنٹس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیوال پروگرامنگ کی پلی لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو پھر بھی بتاتا چلوں ویڈیوال پروگرامنگ کیا ہے پہلے تو جان لیتے ہیں ویڈیوال کس کو کہتے ہیں ہمارے سامنے کوئی ویڈیو چال رہی ہے کوئی تصویر آ گئی ہے کوئی بٹن کوئی باکسز کوئی ونڈو اوپن ہے تو ہم کہیں گے یہ ہمارے سامنے ویڈیوالائز ہوئی ہے یعنی کہ کوئی تصویری نقشہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا تو ہم کہیں گے یہ ویڈیوالائزیشن ہو رہی ہے ہمارے سامنے کوئی ویو ہمیں دکھایا جا رہا ہے سمجھ گئی اس کو پروگرامنگ کس کو کہتے ہیں کوئی بھی پروگرام جب ہم بنا رہے ہو ہم کہتے ہیں کہ ہم پروگرامنگ کر رہے ہیں پروگرام بنانے کے عمل کو کہتے ہیں پروگرامنگ تو ویجوال پروگرامنگ کیا ہوا ویجوال پروگرامنگ ایک ایسی پروگرامنگ ہے جس میں پروگرامر جو ہوتا ہے وہ بٹنز کا ونڈوز کا ٹیکسٹ باکسز کا یا پھر منیوز کا یوز کرتے ہوئے گرافیکل یوزر انٹرفیس بناتا ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس کیا ہے یوزر کے سامنے ایک تصویری نقشہ رکھ دیا جاتا ہے وہ آئیکن پہ کلک کرتا ہے تو سافٹ ویئر اوپن کرے گا سافٹ ویئر کے اندر الگ الگ بٹنز ہوتے ہیں بٹن پہ کلک کرتا ہے تو وہ دوسرا پیج اوپن ہو جائے گا بٹن پہ کلک کرتا ہے تو وہ سیف کر سکتا ہے تو یہ سارا انوائرمنٹ کے آئے گرافیکل یوزر انٹرفیس جس میں تصویری نقشہ یوزر کو دے دیا جاتا ہے اور وہ اس پہ کلکنگ کر کے اپنا کام کار رہا ہوتا ہے تو اس گرافیکل یوزر انٹرفیس کو بنانے کے لیے جو پروگرامنگ کی جاتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ویجوال پروگرامنگ اتنا سمجھ میں آگیا اب ہمیں اب بات کرتے ہیں ویجوال بیسک کی ویجوال بیسک اصل میں ویجوال پروگرامنگ لینگویج ہے یہ ایک ایسی لینگویج ہے جس کی مدد سے ہم گرافیکل یوزر انٹرفیس اپلیکیشنز پروگرام بناتے ہیں اب آپ دیکھیں ہمارے لیپ ٹاپس میں ہمارے کمپیوٹر سسٹمز کے اندر ایون کے ہمارے ایسے سمارٹ فون جو کہ ونڈو اپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں ان کے اندر ہم ونڈوز کو انسٹال کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنے کمپیوٹر سسٹم کے اندر اپنے لیپ ٹاپس کے اندر ہمارے ایسے سمارٹ فون جو اپریٹنگ سسٹم رکھتے ہیں ان کے اندر ہم ونڈو انسٹال کرتے ہیں سمجھ گئے اب اپنے کمپیوٹر سسٹم کے اندر یا پھر ہم اپنے لیپ ٹاپس کے اندر الگ الگ اپلیکیشن سافٹ ویئر بھی انسٹال کرتے ہیں تو وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہیں جو ونڈو کے لیے بنایا جاتے ہیں وہ کس لینگویج میں بنایا جاتے ہیں وہ ویجول بیسک لینگویج میں بنایا جاتے ہیں تو ویجول بیسک لینگویج ایک ایسی ویجول پروگرامنگ لینگویج ہے جو کہ ہمیں مایکرو سافٹ اپریٹنگ سسٹم کے لیے اپلیکیشن پروگرام بنانے میں مدد دیتی ہے اب ویجوال بیسک لینگویج کی مدد سے ہم ٹیکسٹ باکسز کا استعمال کرتے ہوئے ٹولز الگ الگ اس کے ہوتے ہیں یوز کرتے ہوئے بٹنز یوز کرتے ہوئے ونڈو یوز کرتے ہوئے فارمز یوز کرتے ہوئے مینیوز یوز کرتے ہوئے ہم یہ ویجوال انوائرمنٹ بناتے ہیں جو مایکروسافٹ ونڈو اپریٹنگ سسٹم میں پھر وہ اپلیکیشن جو پروگرام ہم نے بنائے ہوتے ہیں ان کو انسٹال کرتے ہیں اور یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ان شارٹ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ویجوال بیسک کون سی لینگویج ہے آپ نے کہنا ہے کہ مایکروسافٹ اپریٹنگ سسٹم کے لیے جو اپلیکیشن پروگرام بنائے جاتے ہیں وہ ویجوال بیسک لینگویج کی مدد سے ہی بنائے جاتے ہیں یہ ایک ایسی لینگویج ہے جو کہ گرافیکل یوزر انٹر فیس بنانے میں مدد دیتی ہے جتنے بھی وینڈوز اپریٹنگ سسٹم کے لیے سافٹ ویئر بنتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر بنتے ہیں وہ ویجوال پروگرامنگ یعنی کے ویجوال بیسک لینگویج کی مدد سے ہی باندھ رہے ہیں اتنا کلیر ہو گیا چلیے آپ اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں اور ڈیپلی جانتے ہیں ویجوال بیسک پوائنٹ نمبر ون مایکروسافٹ ویجوال پروگرامنگ is the computer programming language used to create programs are applications for Microsoft Windows operating system مایکروسافٹ ویجوال پروگرامنگ ایک ایسی پروگرامنگ لینگویج ہے جو کہ مایکروسافٹ وینڈوز operating system کے لیے سافٹ ویئر بنانے میں مدد دیتی ہے کون سے سافٹ ویئر؟ اپلیکیشن سافٹ ویئر اپلیکیشن سافٹ ویئر آپ کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے سافٹ ویئر جو کسی سپیسیفک کام کے لیے بنای جاتے ہیں فار اگزامپل کیمرے کا سافٹ ویئر صرف کیمرے کا کام ہی کرے گا جو ہم نے سافٹ ویئر کیلکولیٹر بنایا وہ کیلکولیشن کے لیے ہی کام میں آئے گا کیلکولیشن کرنے والا سافٹ ویئر جو کیلکولیٹر ہے وہ کبھی بھی کیمرے کا کجدار نہیں ادا کر سکتا اسی طرح کیمرہ والا جو ہے وہ کبھی بھی کیلکولیٹر والا کام نہیں کر سکتا تو ان دونوں کا اپنا اپنا سپیسیفک کام ہے تو اس طرح کے جو سافٹوئیرز ہوتے ہیں یہ سارے کیا ہوتے ہیں سپیسیفک سافٹوئیر ہوتے ہیں کسی سپیسیفک پرپس کے لیے بنایا جاتا ہے ان سافٹوئیرز کو کہتے ہیں اپلیکیشن سافٹوئیر جیسا کہ وارس ایپ ہے کمیونکیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو وارس ایپ کبھی بھی ہمیں کیلکولیشن کرنے میں مدد نہیں دے سکتا وارس ایپ کا اپنا ایک کام ہے یہ اپلیکیشن کیٹیگری میں ہی آتا ہے تو اپلیکیشن سافٹوئیر بنانے کے لیے وینڈو اپریٹنگ سسٹم کے جو لینگویج ہم یوز کر رہے ہیں ویجوال بیسک ہے نمبر ٹو اپلیکیشن پروگرام بنانے کے لیے یہ بہت ہی آسان لینگویج ہے اور بہت اچھی لینگویج ہے نمبر ٹری ویجوال بیسک پروائیدز میانی ٹولز دہت ہیلپ دی پروگرامر دیویلپ پروگرامز ایزیلی اینڈ کویکلی ویجوال بیسک لینگویج ہمیں بہت سارے ٹولز پروائید کرتی ہے جس کی مدد سے پروگرامر جو ہے وہ بہت اچھا پروگرام بنا سکتا ہے اور بہت تیزی سے بہت اچھے طریقے سے بنا سکتا ہے نمبر ٹور ویجوال بیسک is an event driven programming language یہ ایک event driven programming language ہے اب یہ event driven کا کیا مطلب ہے بٹن ہے نا تو بٹن پر کلک ہوتا ہے نا جب تو یہ کوئی event creator ہے کلک کیا تو کوئی نیا پیج اوپن ہو گیا کلک کیا تو کلر ییلو تھا وائٹ ہو گیا کلک کیا کلر ریڈ تھا گرین ہو گیا یہ کلکنگ کا عمل جو ہو رہا ہے نا یہ event create ہو رہا ہے سمجھے ہیں تو ظاہر ہے ویجوال بیسک میں ہم graphical user interface اگر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب بٹن تو یوز ہوں گے تو اگر بٹن یوز ہوں گے تو کلکنگ کا عمل بھی ہونا ہے اگر کلک ہونا ہے تو اس کا مطلب کوئی event create ہونا ہے تو event create ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ language جو ہے event driven programming language ہوئی اوکے کلکنگ سے scenario change ہو رہا ہے کلکنگ سے رد و بدل ہو رہا ہے سمجھے ہیں میری بات کو اس لیے اس کو event driven programming بھی کہا جاتا ہے نمبر 5 سمجھے ہیں میری بات کو سمجھے ہیں سمجھے ہیں میری بات کو سمجھے ہیں سمجھے ہیں اور کوئی action ہو رہا ہے اب ظاہر ہے وینڈو آپریٹنگ سسٹم کی اندر جو کوئی application انسٹال کرو گے کمپیوٹر میں آپ نے ایک application program جو ہے انسٹال کیا اب اس کو جب open کرنا ہے آپ نے تو ظاہر ہے ماؤس کو کرسر کو اس طرف لے کے جا کے ماؤس پر ڈبل کلک کرو گے تو وہ open ہوگا نا تو وہ آپ نے open پھر کیا کس کی مدد سے clicking کے مدد سے clicking کیا ہے event ہو رہا ہے سمجھے ہیں تو یہ کس کی مدد سے ہے ویجول پروگرامنگ کی مدد سے ویجول بیسک پروگرامنگ کی مدد سے نمبر سیکس it can be used to build the graphical user interface by dragging and dropping different objects like buttons and text boxes یہ graphical user interface provide کر کے ہمیں دیتی ہے اب ہم نے programming جب کرنی ہوتی ہے ہم نے صرف کیا کیا جا رہا ہے button لگانا ہے تو button کو drag کر کے لے آئیں button رکھ دیا text box لگانا ہے text box کو drag کر کے لے کیا ہے تو وہ رہا کر دیا یہ اب آپ کو practically آگے والے lecture میں کہا کے بتائیں گے ابھی آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ ویجول پروگرامنگ جو ہے ایک ایسی language ہے ویجول بیسک پروگرامنگ language ایک ایسی language جو ہمیں وینڈو آپریٹنگ سسٹم کے لیے application program بنانے میں مدد دیتی ہے یہ ہمیں graphical user interface provide کرتی ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے بات کی ویجول بیسک language کے بارے میں I hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this video share this video and comment below this video if you have any question thanks for watching subscribe focus group اللہ حافظ